بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے مناقبت و حالات کے بارے میں آپ جلیل القدر تابعین اور چالیس پیشواوں میں سے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و محربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کیا کر سکتا ہے بعض اوقات جانبی یمن روئے مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتے ہوئی پاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ستر ہزار ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے اس لئے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لئے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے اور اسی مسلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیع و مزرقی بھیڑیوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا ربیع و مزر دو قبیلے ہیں جن میں بکسرت بھیڑے پائے جاتی تھی اور جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے پھر صحابہ اکرام کے اسرار کے بعد فرمایا کہ وہ اوے سے قرنی رحمت اللہ علیہ ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہ ہیں اول گلبہ حال دوم تعظیم شریعت کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی اور اویس شتربانی کے ذریعہ ان کے لئے معاش حاصل کرتا ہے پھر جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں البتہ عمر علی سے ان کی ملاقات ہوگی اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داگ ہے لیکن وہ برسہ کا داگ نہیں لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لئے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا پھر جب صحابہ اکرام نے ارزے کیا کہ آپ کے پیرہان کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس قرنی دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں ہاں البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں لوگوں کو ہستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہستا ہے چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دیکھائیے انہوں نے جب ہاتھ دیکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا یہ سن کر اویس قرنی نے ارض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بال فرما لیں شاید وہ کوئی دوسرا افراد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے ہی فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشان دے ہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے یہ سن کر اویس قرنی نے ارض کیا کہ اے عمر ہماری دعا مجھ سے زیادہ کاریگر ثابت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں البتہ آپ کو حضور کی وسیعت پوری کرنی چاہیے چنانچہ حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب جب تک تم میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ ہی پہنوں گا کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کے مغفرت کر دی سبحان اللہ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم آپ کے سامنے پہنچ گئے اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آگئے میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافست دستبرداری کی خواہش پیدا ہویا اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے یہ سن کر حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بے قوب شخص ہی خرید سکتا ہے آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر فینک دینا چاہیے پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مزرکی بھیڑیوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی نے لوگوں کی مغفرت فرما دی اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے حضور کے عبرو کشادہ تھے یا گھنے لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور تھے حضرت عویس قنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اتباع نبوئی میں اپنے تمام دانت کیوں تو روڑا لے یا کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے ایک دانت تورو ڈالا پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت تورو ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا یہ دیکھ کر دونوں صحابہ اکرام پر وقت تاریح ہو گیا اور یہ اندازہ دھو گیا کہ پاس عدب کا حق یہی ہوتا گو حضرت عویس قرنی دیدار نبی سے صحابہ اکرام پر مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو در سے عدب دیتے ہوئے رخصت ہو گئی اللہ اکبر